وہیں بھارت پاکستان کے بیچ پانی کی بٹوارے کو لے کر کہ اندری منتری نتن گڑکری نے پھر دور آیا ہے کہ پاکستان اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو پاکستان جانے والا پانی پوری طرح سے روک دیا جائے گا نتن گڑکری نے سوال کیا ہے کہ اگر پاکستان اسی طرح کا برطاو کرتا رہے گا اور آتنک واد کا سمرتن کرتا رہے گا تو ہم اس کے ساتھ مانوتا کا ویوہار کیوں کرے نتن گڑکری نے کہا ہے کہ پاکستان کو پانی روکنے کا فیصلہ صرف ان کے ویبھاگ کا نہیں ہے سرکار اور پی ایم کے لیول پر فیصلہ ہوگا لیکن انہوں نے اپنے ویبھاگ سے کہا ہے کہ پاکستان کا جو ان کے ادھکار شیطر میں پانی جا رہا تھا وہ بھارت کہاں کہاں روک سکتا ہے اور اس کا ٹیکنیکل ڈیزائن بھی بنایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کیابنیٹ کی بیٹھک میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اب تک بھارت کے کوٹے کا پاکستان کو دیا جا رہا ویاس، راوی اور ستلوش ندی کا پانی روک کر یامنا میں پرواہد کیا جائے گا گڑکری نے کہا ہے کہ تینوں ندیوں پر بنے پروجیکس کی مدد سے پاکستان کو دیے جا رہے اترکت پانی کو روک کر پنجاب اور جمہو کی ندیوں میں لائے جائے گا ابھی ہم نے تیہ کیا ہے کہ باقی کے بھائی بھی پانی ہم لوگ بھارت میں اپیوک میں لائیں گے اور اس کے لئے تین ڈیم بنانے کے ہم نے تین یوجنائے تیار کی ہے جس کو کیابنیٹ کے بھی ابھی اپروال ملا ہے ایک شاپور کانڈی یہاں ہم لوگ کشمیر میں پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کا پانی جمہو کشمیر کو ملے گا پاور بھی ملے گی اور ایکسس وارٹر پنجاب میں ہم لوگ لے کے جائیں گے دوسرا اوچ ملٹی پرپس پروجیکٹ ہے اس کا بھی ہم نے منجوری دی ہے اور تیسرا جو ایمپورٹنٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے سیکنڈ رابی بیاس لنگ بلو اوچ تو یہ تینوں پروجیکٹ ہونے کے قرارن یہ پورا پانی ہم روک کر ہم نشیط روپ سے ہمارے دیش میں پاکستان پاکستان کو جو بیارہ تھا ہمارے ادھیکار کا پانی یہ ہم راجستان پنجاب اور حریانہ کو دے پائیں گے اور ایک مہترپورنا بات ہے کہ جس پرکار سے یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا تب ایوک خان اور پنڈی جوارلال نیرو کے بیچ میں جو ایگریمنٹ میں بھاؤ تھا وہ ہمارے بیچ میں صدباؤ پریم اور سامنوے اور سامن جس سے نرمانو اس لئے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور پنڈی جوارلال نیرو جی نے بڑے بھائی کے بھومکا میں یہ پانی ہم نے ہمارے ندیوں کا ان کو دیا تھا ایسا ہے کہ جو بیان ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے سدیوں لگیں گی ندیوں کو موڑنے کے لئے اور گڑکری جی جو ہے وہ سمجھدار آدمی مانتا تھا یہ ناتری خو رہا ہے جمع داری سرکار کی تھی پاکستان تو جمع دار ہے لیکن سرکار بھی جمع دار ہے سی بی انتلیجنس اس کے پاس ہے چار چار پانچ پانچ انتلیجنس ہے وہ گاڑی کیسے آگے اندر ہومنسٹری سے انہیں مانگا تھا کہ ہیئر لفٹ کر کے لے جائیں گے انہیں کیسے بنا کر دیا تو جو آنترک تنتر کی جو لیپسز ہیں گلتیاں ہیں ان پر بھی بحث ہونا چاہیے میں تو سیدھی سی بات کہتا ہوں کی پونے پانچ سال پانچ سال سرکار میں تھے پہلی بات پانچ سال سرکار میں تھے پونے پانچ سال کہاں تھے اب یہ تک آپ سارے وائدیں یاد دلاؤں جوان کی شہادت میں بیتہاسہ بڑھوتری بتا دوں ایک بار آکڑے لیکھ لیتے ہو 2014 سے پہلے اور بات کے تھوڑی شرم ہونی چاہیے حیاء ہونی چاہیے راجنید میں کوئی ٹریٹی بھی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کچھ بھی بول کے نکل جائے اور بعد میں آسانی سے کہہ دیں گے کہ جملہ تھا تنگ آ چکی ہے عوام آپ کے departure lounge میں ہیں آپ آپ نکل رہے ہیں آپ کی واپسی نہیں ہونے والی ہے نتین جی آنے والی سرکاریں سبتے کر لیں گے چاک چوبن بیوستہ کر لیں گے دیکھیں بھارت سرکار کے منتری کا بیان جو بھی ہو یہ بیان اس گھاؤ کو نہیں بھرنے جا رہا ہے جو پاکستان نے بار بار ہمیں دیا ہے اب تک لگ بھگ چار سو کے قریب ہمارے جوان پچھلے چھپن مہینے میں سہید ہوئے ہیں اور ہم کبھی ان کو جواب نہیں دے پاتے ہیں یہ کہہ گے کبھی کچھ کبھی بیانواجی ہوتی ہے کورس تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس سمیں پلواما کے اٹیک ہوا تین بج کے دس منٹ تو فر میں سارا راشت شکا کول اور کروزیت ہو گیا دکھ میں ڈوبا رہا تھا راشت اس سمیں اور اس گھٹنا کے تین گھنٹے بعد تک سارا چھے بھی سام تک پردھان منطری جین کورویٹ پارک میں کیا کر رہے تھے بات تو یہ دیکھئے گھٹکری جی پہلے سا ہی کر رہے ہیں اور یہ کیبنٹ کا ڈیسیشن پیچھلے دو تین سال کا ہے جب انہوں نے نرنے لیا تھا کہ جو انڈس وارٹڈ ٹریٹی کو ریویو کرنا کہ اس کو کنٹیو کرنا ہے نہیں کرنا وہ تو الگ بات ہے لیکن کم سے کم جو ٹریٹی کے ماتھت جو پانی بھارت کو آتا ہے وہ بھی ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو اس لئے وہ نرنے لیا گیا تھا پلواما باد میں ہوا ہے اس سے پہلے پروسس چل رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگلے پانچ چھ سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ سارا پانی جتنا بھی بھارت کو ایلوکیٹ ہوا ہوا ہے اس ٹریٹی کے انڈر میں انڈس وارٹ ٹریٹی کے وہ سارا سارا استعمال کرنا چاہیے ہمارے لوگ پانی کی وجہ سے ان کو دکت رہتی ہے